السلام علیکم میں اخلاق الرحمن مدوانی بیہار انڈیا سے میرا سوال ہے کہ ایک گارڈین اپنے بچوں کے لئے سونے کے جبرات خریدتے ہیں اور گارڈین کا پلس بچوں کا دونوں ملا کر کے نساب پہ پہنچتا ہے تو کیا ان کا گارڈین ان کا جکاعت ادا کرے گا یا بچیوں کا الگ ہے بچی خود ادا کرے گی اور جبکہ بچیوں کا سادھی ابھی نہیں ہوا ہے ایسے خرید کر انہیں پہنانے کے لئے لیا گیا ہے اب پلیز سوال کا جواب دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا آمین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کہیں پر والدین نے اپنے بچوں کو زیورات دیا ہے سونے کے زیورات جیسے ہیں ان کو دیا ہے اور وہ بچوں کو جو زیورات دیا جیسے بچیاں ہیں ان کی شادی نہیں لیا بھی تو ان کو زیورات دے دیا ہے تو ان کی زیورات صرف دیکھیں تو اس پہ زکاعت نہیں ہے اور والدین کے پاس اپنی زیورات ہیں اسے والدہ ہے ان کے زیورات ہیں ان زیورات کی مقدار اتنی کم ہے کہ اس پہ زکاعت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو انہیں صاحب کو پہنچ جاتا ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا دونوں کو ملا کر زکاة ادا کی جائے گی یا یہ کہ جو والدہ کا زیور ہے وہ الگ مانا جائے گا بیٹیوں کا جو زیور ہے وہ الگ مانا جائے گا تو دیکھئے کس انداز سے بیٹیوں کو دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا بہت سارے والدہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیورات ہوتے ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں اور کبھی بچی کو دے دیا پہننے کے لئے تو وہ ملکیت میں نہیں دیا ہے یعنی حیبہ نہیں کیا ہے گفت نہیں کیا ہے بلکہ صرف استعمال کے لئے دیا ہے تو یہ سارے زیورات والدہ کے مانے جائیں گے اور ان کو زکاة دینی پڑی گی لیکن اگر شکل یہ نہیں ہے یعنی صرف پہننے کے لئے نے دیا بلکہ باقعدہ گفت کر دیا ہے مالک بنا دیا ہے یعنی بیٹیوں کو دیا اور ختم کہانی ختم کر دیا دیکھے کہ یہ لو اب یہ تمہارا ہے نہیں تم اس کے مالک ہو تو ان کو دے دیا تو بہرحال اب وہ ملکیت بڑھ چکی ہے والدہ کی جو ملکیت ہو والدہ کی ہے اور بیٹی کی جو ملکیت ہو وہ بیٹی کی ہے اسلام دیکھے جو سکھاتا وہ یہ کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اس کا مالک ہے ایک آدمی سب کے مال کا مالک نہیں ہو سکتا تو اگر کسی کو کہیں سے گفت ملا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے جس کو گفت دیا تھا وہ اس کا مالک ہوتا ہے تو اگر والدہ نے کسی نے بھی گفت کر دیا بچیوں کو تو پھر وہ اس کے مالک ہو گئے یہ ان کا ہو گیا شادی سے پہلے دیا تو ان کا ہو گیا یہ گفت کیا تو ان کا ہو گیا وہ اس کے مالک ہیں تو ایسی صورت میں دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے بلکہ جو لڑکیوں کو دے دیا گیا وہ ان کا اپنا ہے اب اگر وہ مال نساب کو پہنچے گا تو وہ بچیاں اس میں زکاة نکالیں گی اچھا ایک بات اور میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زیورات گفت کرتے ہیں اچھی خاصی مالیت میں ان کو دے دیتے ہیں وہ شاید ایک بات بھول رہے ہیں وہ یہ کہ اگر اولاد میں کوئی حبا کرے چاہے وہ باپ ہو یا والدہ ہو تو اس کو ساری اولاد میں برابری کرنا مساوات کرنا ضروری ہے یعنی اگر ایک دو لڑکیاں ہیں دو لڑکے ہیں تو دو لڑکیوں کو کوئی زیورات دیے جا رہے ہیں تو اسی کے مقدار میں کچھ اور چیزیں بچوں کو بھی دینا ضروری ہے کیونکہ صرف چند لوگوں کو آپ گفت نہیں کر سکتے کوئی چیز گفت کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں کو دینا چاہیے ان کو اگر پہننے کے لئے کچھ دے رہے ہیں تو ایسے لڑکوں کو بھی دینا چاہیے انصاف کرنا چاہیے بہرحال لڑکیوں کو اگر حبا کر دیا ہے گفت کر دیا ہے تو یہ ان کا اپنا مال ہے خود کا مال ہے وہ اگر نساب کو پہنچے گا تو وہ زکاة دیں گی ورنہ جب تک نساب کو نہیں پہنچے گا اس میں زکاة تو واجب نہیں ہے البتہ یہ مسئلہ یاد رہے کہ اگر کوئی نفلی زکاة دینا چاہتا ہے تو نساب صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سے لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کیا زکاة دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہے کہ نساب تک آپ کا مال نہیں پہنچا تو ان کے لئے زکاة دینا حرام ہونا جائز ہے بلکل نہیں بھئی جب نساب کو پہنچ گیا ہے تو زکاة دینا واجب ہے لیکن نساب کو نہیں پہنچا ہے تو بھی آپ زکاة دیں پیسے وغیرہ کے شکل میں جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو زکاة دینا چاہیے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جائز ہے کی نہیں نساب کو سونا نہیں پہنچا زکاة دینا جائز ہے کی نہیں جائز کیوں نہیں بہتر اچھی بات ہے نساب کو نہیں پہنچا سونا تو بھی زکاة دیجئے اچھی بات ہے لیکن نساب کو پہنچا گا تو واجب ہو جائے گا تو دینا ہی دینا ہے لیکن نساب کو نہیں پہنچا تو نفلی صدقہ ہے آپ دیجئے زکاة بہت اچھی بات ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر ملکیت ہو گئی ہے بچیوں کی تو پھر بچیوں کا مال الگ ہے والدہ کا مال الگ ہے اور اگر ملکیت نے صرف ایسے پہنے کے لیے دیا ہے تو پھر وہ والدہ ہی کا مال ہے اور اس میں زکاة دیں گے اگر نے صاحب کو موج گیا تو تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امیدیں کی بات آپ کے لیے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے کے لیے